ممزکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش شخصیت شخصیت کی اس خاص پیشکش میں آج ہم بات کریں گے عملتاس گروپ کے چیئرمن سرور حسین صاحب سے سرور حسین جی آپ کا بہت سو اگر ہمارے سٹوڈیوز میں اور ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے جو ہے گفتگو کا آگاز جو ہو وہ آپ کی جرنی سے ہو جیسے کہ ہماری معلومات ہے کہ سال 1989 سے آپ ریالسٹیک کے بزنس میں ہیں اور تمام جو ہے آپ کی یاترہ ہے بڑی بہتر رہی تو پہلے ہم چاہیں گے کہ اپنی جرنی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے تھانکیو پہلے تو آپ کا شکریہ مجھے آپ ایسا موقع دے رہے ہیں پبلک سے روبر ہونے کا میری جرنی بڑی انسیڈینٹل رہی میں ریالسٹیٹ میں کبھی نہیں آنا چاہتا تھا اور نہیں کانسٹرکشن ہے میں وائٹ کالر جب پسند کرتا تھا اور میں تھا بھی ایکٹی نائن سے پہلے آٹوناماز گورنمنٹ آٹوناماز باڈی تھی نیشنل ٹیسٹائل کارپوریشن اس میں میں بہت سینئر پوست پر تھا سنگی جنرل میں نجد تھا جی انسٹیٹیوشن کا تو اس سنوے میں نکلتا تھا کبھی ٹورس پر تو چلتے چلتے دیکھتا تھا ایک بار کیا ہوگا میں اہم میں سے دیکھا کہ یہ بیلڈنگ جو ہے دیکھتا ہے یہ کیسی بنی ہے اور وہ بات پتا چلے کہ آرکیٹیکچر میں بہت آگے ہے وہ وہاں کی بیلڈنگ مجھے تھی اس میں کچھ ڈیفرٹ دیکھیا مجھے میں نے کہا یہ یدی میں بناتا تو یہ کیسا لگتا تو وہ کچھ بھگوان کا کچھ ایسا کرنا ہوا کہ میں اسی بیزنیس میں آیا اور بیزنیس میں بھی ایسا آیا میرے حالا کے جنریشن سے میں تنسٹرکشن کی میرے گرانڈ فادر انیس سو میں آیا تھے یو پی سے بھوپال رمیدار ایک پروگریسیب دیکھتی تھے وہ پروگریس کے لیے آیا ہے یہاں پر انیس سو چھے سے انہوں نے کانسٹرکشن کانٹیکٹرشیپ بیلڈرشیپ شروع کری اور کافی نوہ بھوپال کا ٹائم میں سرکاری بیلڈنگ بنائی ٹیکٹائل میل کا کانسٹرکشن کرو مگر اس سے مجھے بالکل لگاؤ نہیں تھا وہ کام ہی پسند نہیں تھا مگر کچھ وہ جو انسیدنس ہو کہ اس سے اچھا کر سکتا ہوں سلسلہ شروع ہیا وہ ہوا سلسلہ سلسلہ ایسا نہیں شروع ہوا بلکہ سلسلہ شروع ہوا جو آپ میں سب دوست تھے جو افسر تھے بیٹھتے تھے چاہ پیتے وہ تھی کر کرتے ہیں بھوپال میں فلا آیا اس نے یہ کام کر ڈالا اس نے یہ کام کر ڈالا تو میں نے کہا اپن نے کیا کرا اپن تو وہی نوکلی کر رہے ہیں سرکاری بس اس دن سے پھر دو لوگوں نے سوچا کہ ہم اس ٹائم کچھ کالونائزین کا منایا فادر کولا روز پہ کافی کانٹیکشش کر رہے تھا ان کے ساتھ میں ہلپ لی اور زمینیں ڈھونڈنا شروع کری بس وہاں سے سفر ایٹی نائن سے شروع ہوا ہے ابھی تک تھا بھگوان کا آشی رہا دے ایک میں بات جاننا چاہوں گا کہ ایک دور آیا تھا سرور صاحب وہ آپ نے اور ہم نے بھی دیکھا کہ بہت ہی نام ہے آپ کا تعمل تاز گروپ کا لیکن بہت چھوٹے چھوٹے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی کانٹیکشن نائن میں آگئے چھوٹے چھوٹے پروڈیکٹس بنایا بولے کام ہے آپ بھی رہے وہ لیکن پھر جو یہ مندی کا دور آیا تو بہت کچھ جو ہے اس مندی کے دور نے خاص طور سے ریال سٹیٹ کے بزنس کو بہت پرہاویت کیا اور اس کا بڑا بڑا اثر بھی رہا آپ بھی دو چار ہوئے ہوں گے ان پریشانیوں سے دوشواریوں سے زائر سی بات ہے لیکن ایٹی نائن سے آج ٹو تھاؤزن ٹینٹی ون چل رہا ہے عملتاز گروپ بہیں کھڑا ہے تو وہ کیا ایسی وجہیں ہیں یا وہ کیا ایسا کمیٹمنٹ ایک جو ہے سماج کے لیے آپ کا ہے جس کی وجہ سے آپ کا گروپ جو ہے سسٹین بھی کر پا رہا ہے اور بہتر دھنسے ان حالاتوں میں بھی آپ جو ہے کام کر پا رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے اس طرح سے یہ بتاؤں جو آپ نے کہا چھوٹے چھوٹے بلڈر بھی آئے تھے ہر چھوٹے آدمی کو اچھا کام کر کے بڑھنے کا موقع ملنا چاہے چھوٹ چھوٹے بلڈر آئے تھے لیکن انہیں اچھا کام نہیں کیا پھر ریرا آیا اس نے جو رولز بنایا ختم ہو گئے چھوٹے والے جو جو ریال صحیح میں کالونائزر اور بلڈر نہیں تھے یہ الگ کوششن ہوں گا پھر میں آؤں گا ہم کیوں سسٹین کر گئے دیکھئے ہمارے جو کارشلی ہے یا ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم اگر کوئی بھی چیز بنایا تو اچھی ہو کانسٹرکشن کی کانسٹرکشن کے کالیٹی کے ساتھ ساتھ ہم جو کمیٹمنٹ کریں وہ پورا کریں ٹائم پر ڈلیوری دیں ٹائٹل کلیر ہو اور سب سے بڑی چیز یہ کانسٹرکشن میں جو پلاننگ پارٹ سے ہی میں انوالو ہوتا ہوں میں باہر کے طرح کام کرتا ہوں جیسے میں اس فلیٹ کو یا اس مکان کو خرید دوں گا اور خرید کے اگر اس ڈرائنگ روم میں انٹیریر کروں گا تو کہاں سے انٹری کروں گا کہاں لائٹ آنا چاہیے کتنی وینٹیلیشن ہونے چاہیے لائٹ وینٹیلیشن کا بہت خیال کرتا ہوں شروع سے جب سے پلاننگ پارٹ سے جوڑتا ہوں تو آن تک ٹیم کتنی اچھی ہو بہت اچھی ٹیم ہو لیکن پرسنل انبولمنٹ والیٹی پر رکھتا ہوں اور دوسری چیز سب سے بڑی ہے جو کمیٹ کرتا ہوں جیسے سو پیسے دینا چاہتا ہوں تو کئی جگہ ایک سو ایک کا دیتا ہوں جو براؤشر پر پر پرنٹ کرتا ہوں کچھ پروژیکٹ ہیں اس سے زیادہ اچھی چیز دی ہے میں نے تو وہ باہر ہے پبلک ہے وہ سب جانتی ہے بلکل بلکل تو وہ بغیر پبلیسیٹی کے ہم تو بھی